موسیقی شدید جنگوں کا سامنا کرنا پڑا صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ تیہ پایا تھا کہ دونوں تس سال تک جنگ نہیں کریں گے عرب قبائل جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے بنو خضا پر رات کی طریقی میں حملہ کر دیا بنو خضا نے مجبورا خانہ کعبہ میں بنا دی لیکن بنو بکر حرم میں داخل ہو کر بنو خضا کو قتل کر دیا قریش مکہ نے بنو بکر کا ساتھ دیا آگے ہے پوائنٹ ہے قریش مکہ کا معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ کو قریش مکہ کی طرف بیجا اور تین شرطیں پیش کی کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں پہلی یہ تھی بنو خضا کے مقتولین کا خون بہاد ادا کریں یعنی ان کا جو ان کا خون بہایا ہے اس کا بدلہ دیں بنو بکر کی ہمائے سے دست بردار ہو جائیں دست بردار ہونا یعنی علاق ہو جانا یعنی ان کے حمایت نہ کرنا معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں یعنی جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس کو ختم کر دیں اور ان کا مطلب تھا نئے سرے سے اس کی تجدید کریں قریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی قریش کو اپنی بادہدی کا جلد یہ احساس ہو گیا غلط فیصلے کا حساس ہوا تو انہوں نے تجدید معاہدہ کے لیے ابو صفیان کو مدینہ منورہ بھیجا یعنی معاہدہ کو نئے سرے سے لکھنے کے لیے ابو صفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دی بوتوں سے پاک کرنا فتح مکہ کا ایک سباب خانہ کعبہ کی تطہیر بھی تھی تطہیر کا مطلب تھا کہ خانہ کعبہ کو بوتوں سے پاک کرنا تھا یعنی بوت جو تھے وہ وہاں سے ختم کرنے تھے کیونکہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ مشرقین مکہ کے قبضے میں تھا انہوں نے اس میں بوت رکھ دیئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ حرم پاک تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کیا جائے اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی جنگ کی تیاری فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاریاں مکمل کر لیں تو دس ہزار تھا بہت بڑا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں دوسرے قبائل بھی اس لشکر میں شامل ہوتے گئے جب یہ لشکر مکہ مکرمہ پہنچا تو کفار حران رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب بھی پڑاؤ ڈالا اس وقت مکہ مکرمہ کا سردار ابو صفیان تھا مسلمانوں نے اسے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو صفیان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو صفیان کو بہت عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو صفیان رضی اللہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے یعنی وہ حفاظت میں ہے اس کے علاوہ جو اتھیار ڈال دے مسجد حرام میں داخل ہو جائے اپنا دروازہ بند کرے اور اس کو بھی امان ہے یعنی وہ بھی حفاظت میں ہے ابو سفیان مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا قریش مکہ کو اس بات سے اگاہ کیا یعنی اس بات کی خبر دی کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی حمد نہیں ہے اب ہے قیسٹن نمبر دو حضرت ابو سفیان رضی اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بیان کریں حضرت ابو سفیان رضی اللہ ابتدا میں مسلمانوں کے خلاف تھے کئی جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف لڑی فتح مکہ کے موقع پار حضرت اباس رضی اللہ اپنے اہل و ایال کے ساتھ یعنی اپنے گھار والوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے ہجرت کر کے کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی وہ بھی اسلامی رشکر میں شامل ہو گئے ابو سفیان نے دوسرے چند سرداروں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا تو مسلمانوں کے اتنے بڑے لسکر کو دیکھ کر حیران رہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر جو دستہ مقرر تھا انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ کی خدمت میں لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی ابو سفیان رضی اللہ نے اسلام کی آپ کی دعوت جو تھی وہ قبول کر لی اور ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے ایمان ہے ابو سفیان رضی اللہ نے قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے نیکسٹ ویسٹن ہے فتح مکہ کی بناسبت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے بارے میں ایک پیرا گراف تحریر کریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر مجاہد تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترطیب و تقسیم فرمائی تو خالد بن ولید کو اپنے دائیں پہلو پر رکھا یعنی دائیں سائٹ پر اپنے پاس کھڑا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں نچلے سے داخل ہو نچلے سے مطلب کوئی بیسمنٹ ہوگی اس کے نیچے سے یعنی گزرنا تھا اور اگر قریش میں سے کوئی سامنے آئے تو کاٹ کر رکھ دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہم کرما میں داخل ہوئے تو اسلامی لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے جو ممولی سے جھڑک میں یعنی ممولی سے لڑائی میں قریباً تیرہ لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ مکہم کرما کے گلی کچوں سے ہوتے ہوئے گلی کچوں سے یعنی گلیوں اور بزاروں سے ہوتے ہوئے کوئی صفہ پر صفہ ایک پہاڑ ہے کوئی صفہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملیں آگے ہے سوال نمبر فور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر مسجد حرام میں داخل ہونے کا منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں مسجد حرام میں داخلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد احرام کے اندر تشریف لے گئے ہجرِ اسوط کو چممہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہجرِ اسوط جنت کا پتھر ہے جو وہاں پہ خانہ کعبہ بے نصب کیا گیا ہے اور حجی جو حج کرنا جاتے ہیں وہ اس کا بوسہ لیتی ہیں پہلے وہ وائٹ تھا اور جب زیادہ لوگوں نے اس کا بوسہ لیا ہے اور اب وہ اس کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو گیا ہویا ہے ہجرِ اسوط کو چممہ اور اپنی امتنی پر بیت اللہ کا تواف کیا تواف کے بعد حضرت عثمان بن طلح سے خانہ کعبہ کی چاپی لی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی کمان کہتے ہیں تیر کو اور بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بوت رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بوت گرا دئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بھی شک باطل مٹ نہیں والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لائے سیرتے طیبہ گئی اب یہ مخصر کوئیسٹن ہے ان کے مخصر جواب دینے ہیں سیرتے طیبہ مخصر جواب لکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو کونسی تین شرطیں پیش کی بنو فضا کے مقتولین کا خون بہا دیں یعنی ان کے قتل کا بدلہ دیں بنو بکر کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں یعنی بنو بکر کی جو حمایت ہے اسے علاق ہو جائیں اس کی حمایت نہ کریں معایدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں نیکسٹ ویسٹن ہے لشکر اسلام سے مرہ الزہران پہنچ کر کیا کام کیا مرہ الزہران کوئی جگہ ہے اس کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی نیکسٹ ویسٹن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو صفیان رضی اللہ کی عزت فرمائی عزت فضائی کس طرح فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو صفیان کی عزت اس طرح فرمائی کہ فتح موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے قویشن نمبر فور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے کیا فرماتے جاتے تھے جا الحق وزحق الباطل ان الباطلہ کانا زہو کا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹ نہیں والا تھا نیک پویشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے خطاب میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی آئے تم پر کوئی سرزش نہیں جاؤ تم سب ازاد ہو یعنی آج آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی یعنی آپ اب ازاد ہو اب ہم اسی جیپٹر کے خالی جگہ پور کرنے لگے ہیں قبیلہ بنو خزا اور ڈیش میں دور جاہلیت سے دشمنی اور لڑائیاں چلی آ رہی تھی قبیلہ بنو خزا اور بنو بکر میں دور جاہلیت سے دشمنی اور لڑائیاں چلی آ رہی تھی فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کے ساتھ دس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ابو سفیان کو امان دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواف میں اونٹنی پر بیٹھ کر اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر سرمایا تواف تھا چکر لگانے کو تواف کہتے ہیں میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی اس کے بعد ہیں درست تواف پر ٹک کا نشان لگائیں کافروں نے بیت اللہ کے اندر بوت رکھے ہوئے تھے تین سو تیرہ تھے تین سو تیس تھے یا تین سو ساڑھ تھے تین سو ستر تھے آپ نے ریڈنگ تو کی ہے اس کی یقیناً آپ کو پتا ہوگا تین سو ساٹھ بوت تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی کن سے لی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت زید بن حارسہ سے حضرت عثمان بن طلحہ سے یا حضرت ابو جندل سے حضرت عثمان بن طلحہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز سے بوتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے چھڑی سے سلاق سے کمانڈ سے یا تلوار سے کمانڈ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے جھڑک میں کتنے مشرق مارے گئے قریباً بارہ قریباً تیرہ پندرہ یا بیس تیرہ قریش کا کون سا سردار معایدہ حدیبیہ کی تجدید کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچا تجدید کرنے کے لیے یعنی نئے سرے سے اسے لکھنے کے لیے ابو جہل ابو لہب ابو سفیان یا حطبہ ابو سفیان اللہ حافظ